بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین ازرات میں ہونہی عرباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالٹر آن لائن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریالٹر آن لائن ایک پروپٹی کا چینل ہے جہاں پر میں آپ کو پروپٹی کے بارے میں اپ ڈیٹ دیتا ہوں پچھلے اتوار کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علی بلڈرز اینڈ ڈیویلپرز نے ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے جو کہ صرف اسمائلی بھائیوں کے لیے ہے اور اس کا نام ہے نور کریم آج میں پھر اس پروجیکٹ پر موجود ہوں اور یہ پروجیکٹ واقع ہے سپر ہائیوے ایم نائن پر ڈی ایچ اے اور اے ایس ایف سیٹی کو جیسے ہی آپ کراس کرتے ہیں اے ایس ایف سیٹی کے ساتھ بلکل یہ پروجیکٹ ہے اور مین ہائیوے کے اوپر ہے اور اس میں بہت سستے پلوٹ آپ کو آفر کیے جارہے ہیں ون ٹوئنٹی فائیو سکوئر یارٹ کے سارے ریزیڈنشل پلوٹ ہیں جو کہ آپ سات سال کی آسان قسطوں میں خرید سکتے ہیں اور پچھلے اتوار کو بھی میں نے آپ کو یہاں کی سائٹ وزٹ کرائی تھی تو یہاں پہ کافی سارا ڈیولپمنٹ کا کام چل رہا تھا اس وقت جہاں پہ ابھی میں کھڑا ہوں اس وقت یہاں پہ پتھر تھے اور آج یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری جگہ لیول ہو چکی ہے پیچھے آگے تک یہ جو مین اس کا ففٹی فٹ روڈ ہے اس کو کمپلیٹ کیا گیا ہے اور آج سنڈے ہے یہاں پہ حضب معمول کافی سارے وزٹر اور بی آئے میں ان سے بھی ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے لیکن آج ہمارے ساتھ ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے ساتھ ہیں علی بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے مارکیٹنگ ہیڈ آغا شمس صاحب ان سے ہم پوچھیں گے اس پروجیکٹ کے بارے میں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ کس مطلب لیول پہ جا رہا ہے اور کب تک یہ پروجیکٹ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ ہوگا اور کب یہاں پہ لوگوں کے پوزیشن وغیرہ کا کیا سلسلہ ہے ڈیولپمنٹ کام کی ڈیولپمنٹ کے ورک کی کیا سٹیٹس ہے تو ان سے ہم پوچھتے ہیں اسلام علیکم سر بہت بہت شکریہ سار آپ نے ہمیں وقت دیا آغا شمس صاحب سے ہم پوچھیں گے نور کریم کے بارے میں جو کہ پیورلی اسمائلی کمیونٹیز کے بارے میں پروجیکٹ ہے سب سے پہلے تو نیر بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ جو ہے سائٹ آپ نے وزیٹ کیا اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں نور کریم ہمارے اسمائلی بھائلیوں کے لیے ہم نے جو ہے یہ پروجیکٹ لانچ کیا ہے ٹوٹل بتیس اکڑ کا یہ ٹکڑا ہے اور اس کے اندر تقریباً کوئی پانچ سو کے قریب یونٹس ہیں اور سارے ایکویلنٹ ون ٹوینڈی فائر آرٹس کے ام نے یونٹ کی اس پہ کٹنگ کی ہے اور لینڈ جو ہے اس کی بالکل تقریباً لیول ہے اور تقریباً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے آپ لاسٹ ویک آئے تھے تو اس وقت کسی پروجیکٹ میں ایسا شاز و ناظری دیکھنے کو آپ کو ملا ہوگا کہ ایک ڈیٹھ ہفتے کے اندر ہی روڈ سیدھے ہو جائیں اور ساری لیولنگ ہو جائے تو کام ہم نے بڑا تیزی سے ہم اپنی سائٹ کی ٹیم کا بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے بڑی محنت کے ساتھ اس کو جو ہے انیشیئیٹ کیا ہوا ہے سمائلی کمیونٹی کے لیے الگ ایک ہم نے باؤنڈری وال اور گیٹڈ سوسائٹی یہ ڈیزائن کی ہے اور سمائلی بھائی ہی ہمارے جتنے پورے پاکستان میں موجود ہیں ان سب تک ہم یہ میسیج لے کر جائیں گے اور بالکل جو بھی ادارے ہیں یا لیگل آثارٹیز ہوتی ہیں ان سے ان سب کی جو ہے وہ اپروولز مل چکی ہیں اور الحمدللہ ہمارے دوست جو ہیں سمائلی دوست جو ہیں وہ سارے یہاں پہ وزٹس بھی کر رہے ہیں اور بہت اچھا انٹرسٹ جو ہے ہمیں وہ انہوں نے دکھایا ہے پیمنٹ سکیجول جو ہے وہ بہت کمپیٹیٹیو رکھا ہے ہم نے جیسے کہ یہ ہماری ایک یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے کہ ہم پورے ہائیوے کے بیلٹ میں بڑی کمپیٹیٹیو پرائشز رکھتے ہیں تاکہ آج کل کے دور میں فائننشل کرائشز کا تھوڑا دور ہے تو ہر بندہ اپنا جو ہے وہ خواب جو ہے گھر کا وہ مکمل کر سکے سات ایئرز کا ہم نے اس کا پلان رکھا ہے اور بہت ہی نومینل سی ہم نے اس میں جو ڈاؤن پییمنٹس وغیرہ ہیں وہ ساری رکھی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ریجسٹریشن اس کی ہم نے سٹارٹ کر دی ہے اور انشاءاللہ نوربی لول سے اس کی بکنگ باقاعدہ طریقے سے سٹارٹ ہو جائے گی اور انشاءاللہ نوربی لول تک یہاں پہ باقی آپ جیسے ہی وقتن فا وقتن آتے رہیں گے تو یہ آپ کو ایریا تقریباً چھ مہنے کے اندر پورا کلیر مل جائے گا انشاءاللہ اس میں روڈ سٹرکچرز ہیں آپ کی ڈرین کی جو ڈیزائننگ ہیں ہم نے ساری ورلڈ کلاس لیول کی رکھی ہوئی ہے اور پھر کمیونٹی سینٹرز ہم نے یہاں پہ دی ہیں پابلک بلڈنگز ہی ہیں میں وہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ چونکہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ ہائیوے پہ ہے اور کراچی شہر سے یا ہدراباد سے ایک طرح سے کافی ڈسٹنس بن جاتا ہے تو چونکہ یہ بانڈری وال پروجیکٹ ہے تو یہاں پہ ایک ضرورت زندگی کے مطابق کیا کہ آپ نے اس میں فیسلیٹیز رکھی ہیں دیکھیں ہر سوسائیٹی کی جو جو بھی بیسک ضروریات ہوتی ہیں کہ جیسے کمیونٹی سینٹرز ہوتے ہیں ان کے جماعت خانہ بھی جو کہا جاتا ہے تو وہ ساری چیزیں یہاں پر ہم نے ڈیزائن کی ہیں اور بہت ہی کلوز لوکیلٹی میں ایک پورا پروجیکٹ اس طریقے سے ڈیزائنڈ ہے کہ کوئی بھی گھر کسی بھی ایریا سے دور نہیں ہے اور بڑے خوشادہ روڈ ہم نے یہاں پہ رکھیں اور آچھا خاصا ماشاءاللہ ہوادار ایریا ہے اور تقریباً ایٹی پرشنٹ کے قریب ہمارے جو پلوٹس ہوں وہ سارے ہی ہم نے اس طرح سے رکھیں کہ وہ سارے ویسٹ اوپن ہیں سب ہوادار گھر بنیں گے اس میں تو پانی علمدللہ میٹھا ہے یہاں پہ الیکٹرسٹی باقی پروجیکٹس میں آ چکی ہے یہاں پر جیسے ہی انفرسٹرکچر تھوڑا سٹیبل ہوگا تو اس طرف ہی ہم اس کو موف کریں گے باقی میرے خیال سے انشاءاللہ کہ یہ اپنا مثال بنے گا جی جی بلکل جیسا کہ آغا صاحب نے بتایا کہ یہاں پہ زندگی کی تمام سہولیات یہاں پہ موجود ہوں گی اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ علی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا ایک پروجیکٹ ہے الکائم ہاؤسنگ کے نام سے جو بلکل یہاں پہ ساتھ ہے یہ پروجیکٹ اور الکائم ہاؤسنگ بلکل ساتھ ساتھ ہیں الکائم ہاؤسنگ میں زندگی کی تمام تر سہولیات موجود ہیں پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں پہ سینما سے لے کے مسجد تک اور عام ایک شاپ سے لے کے پیٹرول پم تک ہر چیز یہاں پر موجود ہوگی اس میں امرجنسی سینٹر ہوں گے جہاں تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی اگر میڈیکل امرجنسی ہوتی ہے تو وہیں پہ آلہ قسم کی ٹریٹمنٹ آپ کو دی جا سکے ایمبولنسز ہوں گی مطلب زندگی کی تمام سہولیات آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو آپ الکائم ہاؤسنگ میں بھی آئیے اپنا پلوٹ لیجئے اور یہاں پہ اپنا گھر بنائیے الکائم ہاؤسنگ کا جو پروجیکٹ الکائم سیٹی ہے وہاں پہ تو بہت جلدی انشاءاللہ پوزیشن بھی ملے گا کنسٹرکشن یہاں سٹارٹ ہوگی تو اس میں آپ پلوٹ لے سکتے ہیں اور اگر آپ کا تعلق اسمائلی برادری سے ہے تو یہ پروجیکٹ پیورلی آپ کے لیے ہے کیونکہ یہاں پہ جو نون اسمائلیز ہیں ان کو الاؤ نہیں ہیں انلی اسمائلیز یہاں پہ آئیں گے اور یہ صرف آپ لوگوں کے لیے بانڈری والد پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے تاکہ آپ لوگ جس طرح سے آپ لوگ کمیونٹیز کی فارمز میں رہتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے بہت نومینل پیمنٹس ہیں بہت نومینل اس کی کاسٹ ہے پلوٹ کی ڈیولپمنٹ چارجز کے ساتھ آپ کو یہ پلوٹ آفر کیے جا رہے ہیں یہ بھی نہیں کہ سات سال کے بعد بلڈر اٹھ کے بول دے کہ ڈیولپمنٹ چارجز آپ دے دیں ساری چیزیں جو ہوں گی بالکل آن پیپر کلیر ہوں گی اس کے علاوہ کوئی چیز آپ سے مانگی نہیں جائے گی کوئی چیز آپ کو دینی نہیں ہے تمام لیگل ڈاکومنٹس یہاں پہ موجود ہیں یہ بھی نہیں کہ جناب ابھی نو سی آنے والا ہے اور جانے والا یہ کوئی چیز نہیں ہے ہر چیز پہلے سے اپروفٹ کرائی ہے اس کے بعد آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ آئیں اور یہاں پہ اپنے لیے پلوٹ خریدیں بہت شکریہ آپ کو بہت شکریہ آپ کو بہت شکریہ آپ کو جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہاں پہ اور بھی ہمارے پروجیکٹ پہ لوگ آئے میں وزٹ کرنے کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کو یہ پروجیکٹ دیکھ کے کیسا لگا آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا سویل ندیم میرے نام ہے تو آپ یہاں وزٹ پہ آئیں تو آپ کو کیسا لگا نور کریم ریکھ کے نور کریم کے پروجیکٹ میرے حساب سے بہت اچھا ہے فیوچر کے لیے بڑا اچھے ماہور میں اچھا سا پرارٹ ہمیں ملے گا ہمارے جو نوجوان ہمارے جو انوار نسل کے لیے تو ہر انسان کو کوشش کر کے آپ حصے ڈالنے چاہئے کمیونٹی بیس پہ اچھا پرارٹ ہمیں ہے تو اس میں اپنا کنٹیبوشن سب کا ہونے چاہئے تو آپ جو ہے یہاں پہ کیا بک کروائیں گے انشاءاللہ میرا دو فائل ہے انشاءاللہ میں اپنا پاس رکھوں گا یہاں سے تو جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ پیورلی اسماعیلی کمیونٹی کے لیے ہے تو اس سے یقینا یہ کہ اچھی بات ہے کہ سب لوگ ایک ساتھ رہیں گے ایک بانڈری وال کے اندر بالکل ایک ہی بانڈری کے اندر رہیں گے اور یہاں پہ ہم کوشش کر کے جو نہ زیادہ ترنارٹ کے لوگوں کو ہم یہاں پہ شیئر کرنے کوشش کریں گے آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے دیکھنے والوں کو یہ پیغام ہے کہ آئیے ہمارے جو اسماعیلیوں کے جو خاص کے اسماعیلیوں کے بتا رہا ہوں کہ اسماعیلیوں کے ہے تو آجاؤ آ کے یہاں سے ہم سے آ کے ربطہ کرو سوائٹک کے جو آفیس سے کوشش کر کے ہر ایک بندہ جو نہ کوشش کر کے ایک دو فائلے لے لو بہت شکریہ جی ایک اور ساتھی ہیں یہاں پر ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا رحیم خان رحیم خان کیسا لگا آپ کو یہاں پہ پروجیکٹ میں آگے نور کریم پہ بلکل بہت ہی اچھا لگا ہم پہلے بھی یہاں پہ آئے ہیں والقائم کے ساتھ ہمارا ایک بڑا اچھا تعلق رہا ہے پہلے سے یہاں پہ جو ہمارے ساتھی ہیں آگا شمس اور دیگر ساتھی ان کے ساتھ ہم پہلے بھی آئے ہیں اور یقین جہاں پہ ہم پردیس میں رہ رہے ہیں ہم کرائیوں پہ یہاں پہ رہ رہے ہیں اپنا کوئی ٹھکانہ ہے نہیں ایک ارسا ہم آیا اپنی عمرے گزار کے جاتے ہیں لیکن اپنا کچھ کر نہیں پاتے ہیں تو یہ ایک ہمارے لئے ایک اچھی اپرچنیٹی ہے بالکل سوچ جو ڈاؤن سے لوگ آتے ہیں گلگ بلسان اور دیگر علاقوں سے جو کراچی سے بہار سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لئے یہ ایک اچھا موقع ہے کہ وہ یہاں آئے اور اپنا مستقبل کو یہاں پہ سیکیور کر سکتے ہیں کیونکہ ایسی بات ہے گاؤں سطح پہ یا دیگر علاقوں میں ہمارے پاس اپرچنیٹریس نہیں ہیں تو گاہے بگاہے ہمیں یہاں پہ شہروں کی طرف روح کرنا پڑتا ہے اور یہ ایک سلسل چلتا رہے گا آگے جب تک آپ کے خطے کے اندر کوئی ڈیولیپمنٹ نہیں ہوتی ہے تو ایسی بات ایک الٹرنیٹ اپشن کے طور پہ ہم اس کو لے سکتے ہیں جی اب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سائٹ کے سائٹ انجینئر مدسر صاحب جو کہ پچھلے ہمارے انٹرویو میں بھی شامل تھے اور انہوں نے کام کی بارے میں ہمیں بتایا تھا کام کی رفتار کے بارے میں آج پچھلے اتوار سے نسبت آج انہوں نے کافی کام یہاں پہ کمپلیٹ کیا ہے تو آئیے ان سے ایک دفعہ پھر پوچھتے ہیں کام کے بارے میں جی مدسر بھائی اسلام علیکم جی نیئر بھائی تو جیسا کہ لازٹ ٹائم آپ نے وزٹ کیا تھا غالباً ایک ہفتہ پہلے سنڈے والے دن تو تب ہماری مشینری وغیرہ پروپرلی کام کر رہی تھی ہمارا بقاعدہ طور پہ جو جتنا بھی ٹیکنیکل سٹاف ہے اور سائٹ ٹیم الحمدللہ پورے فوکس کے ساتھ نور کریم پہ کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ بہت سپیٹ کے ساتھ ہمارا کام چل رہا ہے اور میں انشاءاللہ یہ امید کرتا ہوں کہ within one year الحمدللہ ہم اس کی development کمپلیٹ کر دیں گے چلیں جی بہت شکریہ بہت آپ سے مل کے خوش ہوئی اور آپ جیسا کہ دیکھی رہے ہیں کہ یہاں اور بہت سارے ہمارے ساتھی آئے میں آج پلوٹ دیکھنے کے لیے سنڈے کا دن ہے تو سب لوگ نکلیں اس opportunity سے فائدہ اٹھانے کے لیے تو ابھی میں کافی height پر موجود ہوں اور آپ کو دکھا دوں کہ یہاں پیچھے بلکل یہاں قریب جیسا کہ اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ صرف 600 میٹر کی دوری پہ یہاں سے موٹر وے ہے پیچھے ایم نائن موٹر وے جو ہے اور اس کے ساتھ اس طرف اگر دیکھیں تو یہ سامنے الکائم ہاؤسنگ کا gate آپ کو نظر آ رہا ہے تو الکائم ہاؤسنگ کے بالکل لیفٹ سائیڈ پہ gate کے لیفٹ سائیڈ پہ ہی یہ project ہے جو نور کریم جس کا نام ہے اور جو پیورلی اسمائیلی برادری کے لیے رکھا گیا ہے الکس ایک بونڈری بال project ہے جس میں صرف اور صرف ہمارے اسمائیلی بھائی plot لے سکتے ہیں بہت ہی سستے plot ہے بہت ہی ریلائیول یہ builder ہے early builders and developers اور اس سے پہلے بھی ان کے بڑے شاندار کارنامے record پر ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا آئیے یہاں وزٹ کیجئے دیکھئے اور اپنی پسند کا plot آج ہی بک کر آئے جی اب ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عزر الدین صاحب یہ ہیڈ ہے شاہ مارکیٹنگ کے اور یہ بھی ہمارے ساتھ اس جو project ہے نور کریم اس کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں اور آج یہ بھی یہاں پہ وزٹ کے لیے آئے ہیں تو ہم ان سے بات کرتے ہیں عزر الدین ہیڈ آف شاہ مارکیٹنگ السلام علیکم نیر بھائی کے ساتھ آپ ٹھک ٹھک خیریت سے بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کا کیونکہ آپ یہ نور کریم کو کور کر رہے ہیں جو خاص کر ہمارے اسماعیلی کمیونٹی کے لیے ہے سب سے پہلے ابھی ہم سائٹ پہ موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ development کا کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے کیونکہ یہ اس project کو ابھی یہ launch بھی نہیں ہوا ہے pre launching پہ ہے اس کے باوجود اس project میں بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے اور ہم امید کرتے اور ہمیں جتنا Ali Builders and Developers کا پتہ ہے اور ہم یہ امید کرتے کہ جلد سے جلد اس project میں development کا کام کمپلیٹ کریں گے اس کے علاوہ یہ کہ جتنے بھی دیکھنے والے سننے والے رشتہ دار یار دوست اور اسماعیلی کمیونٹی سے خاص کر تعلق رکھنے والے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے پرسنلی یہ گزارش ہوگی کہ ہم خود Ali Builders and Developers کے ساتھ آجائے ہمارے آپ documents verify کریں آپ کو تسلیح ہونے کے بعد جو ہے نا آپ plot خریدنے کی طرف جائے کیونکہ آپ خود دیکھ رہے ہوں گے کہ پچھلے کئی سالوں سے ہم لوگ یہاں رہ رہے ہیں بہت ہی easy instruments پہ جتنا آپ گھر کا قرائے دے رہے ہیں اس سے بھی کم installment پہ یہاں پہ آپ کو plot مر رہا ہے پچھلے دس بارہ پندرہ سالوں سے ہمارے لوگ خاص کر پردیس سے جو گلگت سے آتے جو چترال سے آتے وہ لوگ یہاں پہ کرائیوں پہ رہ رہے ہیں اگر ہم نے پچھلے دس پندرہ سال پہلے کوئی plot ایسے installment پہ اٹھایا ہوتا تو آج ہمارا اپنا گر ہماری اپنی زمین ہوتی لیکن ہم وہ نہیں کر پائے ہم کرائے رہنے کو ہم نے جیدی تو ابھی ہم زہتر لوگ ہمارے پچھتا رہے ہیں تو اب اور ایسے گولڈن چانس کو مس نہ کریں اور یہاں کے اپنی plot بک کروائے اچھا یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے عزر الدین بھائی شاہ مارکیٹنگ کے ہیڈ ہیں اور ان کا خود کا تعلق بھی اسمائلی برادری سے اور یہ خود اس پروجیکٹ کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں تو اس سے ان کی سٹسفیکشن کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خود بھی سٹسفائے ہیں تو اس پروجیکٹ کو بیچ رہے ہیں اور اس پروجیکٹ میں اپنے بھائیوں کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ رہے ہیں کی ہیں حضرت دنی بلکل ایسا ایسا ہے میں نے اس پروجیکٹ کے بارے میں پہلے جتنی بھی میرے حساب سے جو میں لیگل جتنے بھی ڈاکومنٹس تھی وہ ویریفائی کروا سکتا تھا وہ میں نے کروایا بلڈر کے بارے میں میں نے معلوم کروایا جب مجھے لگا کہ نہیں یہاں پہ کوئی فروڈ کا چانس نہیں ہے تو اس کے بعد میں نے اس پروجیکٹ میں ہاتھ ڈالا اور میں اپنے اسمائلی کمیونٹی کو ایک یوں سمجھے کہ آپ ان کو ایک سہولت دینے کیلئے یہاں کام کر رہا ہوں علی ویلڈرز کے ساتھ تاکہ ہمارے لوگ سٹسفائی ہوکے مطمئن ہوکے اپنے حساب سے پلوڈ خرید سکے چلیں جی بہت شکریہ آپ کا مطمئن ہوگا مطمئن ہوگا